موسیقی لوگ تو دبئی جا کر واپس نہیں آتے اور آپ امریکہ جا کر واپس آئے کوئی حادثہ ہوا تھا یا کوئی حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا نا نا اللہ حالہ ولا قوت اللہ باللہ جی وہاں تو جو اچھے خوبصورت حادثے تو تقریباً روز ہی ہوتے تھے میں انہی حادثوں کے طرف میرا دھیان وہ تو ما شاء اللہ روز ہی ہوتے تھے جی اور وہاں بھی بڑے بڑے لطیفے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں یہ فیل کرتا تھا کہ میں جتنا مرضی ہو جاؤں لبرل ہو جاؤں جو مرضی ہو جاؤں مجھے یہ گوارہ نہیں ہوگا کہ میرا کوئی لگڑ پوتا جو ہو یا پوتی جو ہو وہی زم ہو جائے اس کا مذہب بھی چینج ہو جائے اس کا کلچر بھی چینج ہو جائے سارے کے سارا تو میں نے اپنے سفرنامے میں آخری لائن یہ لکھی تھی جو شوقِ آوارگی میرا سفرنامہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں مارڈل ٹاؤن لہور کے کبرستان میں اپنے والد اور والدہ کے پہلوں میں دفن ہونا چاہتا ہوں اس وقت ویسے وہ زندہ تھی ملا مراد یہ کہ وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں جہاں سے مجھے درود و سلام کی آوازیں سنائی دیتی رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سر پہلے ہم اہد یوسفی میں زندہ تھے اب ہم اہد قاسمی میں سانس لے رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا آپ کی بڑی محبت اور میں اس حوالے سے مجھے کوئی ججک نہیں ہے ایک واقعہ بتانے میں کہ ایک دفعہ میں یوسفی صاحب کے پاس بیٹھا تھا کراچی میں تو میں نے کہا یوسفی صاحب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دماغ بالکل بنجر ہو جاتا ہے لکھنے بیٹھے ہیں تو کچھ بات ہی سمجھنے جاتی اور یہ بعض دفعہ یہ سلسلہ بڑی دیر تک چلتا ہے ایسے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کہہ لے کہ آپ بیٹھیں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے اندر گئے جا کے اتنی موٹی کتاب اٹھا لائے وہ کہہ لے کہ میں یہ پڑتا ہوں میرے دماغ کھلتا جاتا ہے اور میں اتنا انسپائر ہوتا ہوں اس کتاب سے اور جگہ جگہ انہوں نے انڈرلائن کیا ہوئے جملے سارے اور وہ کتاب یہ میری کتاب تھی کولم تمام واہ اب میرے لیے میرے خال میں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں کیا لیکن میں بہرحال یہی سمجھتا ہوں کہ اہد یوسفی جو ہے وہ تو بڑا دیر تک رہے گا یوسفی صاحب کا بھی شفیق الرحمان کا بھی بلکہ پترس بخاری کو بھی میں نہیں بھول سکتا کہ چھوٹے سی کتاب ہے لیکن آخر دم تک ابھی لاہور ہے کہ حوالے سے ہم نے سکر کیا ہے وہ رہے گی بلکل رہے گی تو ٹھیک ہے اللہ تعالی نے مجھے محبت دی کہ میری ایک کتاب کو مرتب کیا انہوں نے شفیق الرحمان نے اور ایک کتاب کو مرتب کیا محمد خالد اختر نے محمد خالد اختر کے نام سے شاید آپ واقف نہ ہو نہیں بلکل میں واقف ہوں وہ انگریزی اللہ آپ کا بھلا کرے بلکل اور ان کا جو مزا بھی تھا نا جی بلکل وہ بلکل انگریزو والا مزا تھا بلکل ایسا اور ہمارے فیض احمد فیض صاحب اگر کسی کو مزا نگار مانتے تھے تو صرف محمد خالد اختر کا تعلق بہاولپور سے تھا جی بہاولپور سے تھا بلکل اور انہوں نے میری کتاب مرتب کی دباچہ بھی لکھا اس کا یعنی یہ اللہ نے مجھے عزت دی بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ زیاجو تھا اس کو گھر کا پتہ تھا اور وہ مرزے کا دوست بھی بہت تھا وہ زاروں کی تار روتا ہوا وہاں پہنچا اس کے گھر جا کے بیل دی تو مرزے کا بھائی باہر نکلا اس نے کہا جی بڑا افسوس ہویا اس تک کہ ان کی اتفاقن دو چار دن پہلے نانی فوت ہوئی تھی وہ کہنا کہ جی اللہ کو یہی منظور تھا کہنا کہ جی ہم دونوں باڈی بیلنگ کرنے جاتے تھے کیا باڈی تھی اس کی انہیں کہا کی کیا ہے نوہر انہیں رائے ہیں دو تن چپیڑا کیونکہ اس نے نانی دا ذکر تھی اس نے باڈی دا ذکر تھی تو یہ اس طرح کی یا ایک اور دوست تھا میرا وہاں ابراہیم اس کا نام تھا اس کی مٹھائی کی دکان تھی پرانی نارکلی کے جوگ میں تھی وہ بڑی الٹی سی دیشتارتیں کرتا تھا میرے ساتھ مطلب وہ میری اور زیاء کی کشتی بھی کھرا دیتا تھا گرمیوں کے موسم میں گراؤنڈ میں یہ میں جب پڑھتا تھا اس طرح کی باتیں ہیں یہ اور یا پھر کیا کرتا تھا جب میں پڑھ کے وہاں سے اورینڈر کوریج سے رہ گیا ہوں میں اور یعنی اور وہاں جا کے وہاں لڑکیاں بے شمار ہوتی تھی لڑکیاں کم ہوتے تھے بلکہ اس کو کہتے کوریان دا کالج کہتے تھے ٹنگے والے تو بلکہ مجھے بات یاد آگئی کہ ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے وہاں ان کی عمر تھی کوئی 56 سیئرز کے قریب ریٹائرمنٹ کے قریب تھے لیکن ان کو اپنی عمر زیادہ دکھانے کا بڑا شوق تھا اب ہم جو بچے بچییں کہوں گا نا ستارہ سال کے اٹھارہ سال کے لڑکے لڑکیاں تو جب کوئی ہم میں سے شرارت کرتا تو وہ کہتے ہیں شرم کرو حیاء کرو یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بیٹیاں نہیں کہتے تھے یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ایک دن پچھو میں واضح سارا گٹ ٹاڑیاں پیانانے تھے ساڑیاں تھے پھر پھوپی نہیں لگیاں تو وہاں اورینٹل کالج میں ایک دن میں کھڑا تھا میری کلاس فیلوز جو تھی وہ بھی کھڑی تھی تو یہ ابراہیم کمینہ یہ گندہ سفید پھرسہ گندی دھوتی اور پاؤں میں ہوائی چپل اور گندے پاؤں آکے کھڑا ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا کہ آیا ہوا ہے اور بڑا ایسے مہد پھڑا ہاتھ باندھ کہتے ہیں نا میری اچانک نظر پڑی اور میں آگے ابراہیم تم کی تھے اور باو جی ٹاڈے ور کچھ پیسے لیں نسن مٹھائی دے میں کہاں بکواس نہ کرتا ہوں غریب آدمی ہے جی گالہ میں کر سکتے ہیں لیکن پیسے تھی دے دونے ساڑھے جڑے مجھے زلیل کرنے کے لیے ان لڑکیوں کے سامنے ایک دو وہ اس نے کارڈ لکھ کے بھیج دیا میرے گھر اس زمانے میں کارڈ بھیجتے تھے نا کہ محترم قاظمی صاحب آپ کی طرف چودہ روپے جو ہیں وہ واجب ہیں یہ چھے روپے کے لڑو دو روپے یہ یہ کر کے تو براہ کرم جلدی ادا کر دے وہ خطہ بجے نے بھی پڑھ لی ہے کوئی تو کھلا ہوتا تھا وہ تو کارڈ جو ہوتا تھا پوسٹ کارڈ اب بجے کہ لیکن خبیص آدمی تو ان مٹھائی بھی ادار لے کے کھانے شروع کر دی اور میں کہ اب بجے بکواس تو پھر تو دوست کو بڑھائیں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا سر کب احساس ہوا کہ شاعری یا عدب تخلیق کر سکتے ہیں یہ اصل میں نا یہ ہمارا خاندان جو ہے صدیوں سے علم و عدب کا سچشمہ رہا ہے جی صدیوں سے کم سے کم آٹھ سو سال کی جو معلوم تاریخ ہے نا وہ اور لکھی ہوئی ہے جو تاریخوں میں مثلا سب سے جو مطرف مغروف کتاب ہے وہ منشی محمد دین فوق کی کتاب ہے تذکرہ کشمیر اس طرح کوئی نا تذکرہ اقوام کشمیر اس میں ہمارے لگڑ دادا سے شروع ہو کے تو ابا جی تک کا نام ہے جو اس میں تو وہ پھر آگے یہی شما آگے جلی تو مجھ میں بھی آئی میرے بھائی جن جو تھے مرہوم زیاؤلک کاسمی وہ مزاہ کے بڑے اچھے شاعر تھے ان میں آئی میری تین پھوپیاں وہ شاعرہ تھی میری سب سے بڑی بہن زبردست شاعرہ تھی اچھا اب آگے میرے دو بیٹے جو ہیں ایک یاسر پیرزازہ وہ کولم بہت اچھا لکھ رہا ہے اور بیروکریٹ بھی ہے دوسرا علی بیٹا میرا وہ آج کل سان فرانسسکو میں ہے یعنی ایک سال کے اس کے کہنا چاہیے نا وہ کیا ہوتا ہے ایک سال کے وظیفے پر جو کہہ لیں مرضی اس نے پہلے جو ہے نا یونیورسٹی جہاں سے علامہ اقبال نے پی ایڈی کی تھی ہیڈلبرگ یونیورسٹی وہاں سے اس نے ہسٹی میں پی ایڈی کی پھر اس نے جناب لندن یونیورسٹی سے پوسٹ گیجوئٹ کی اس نے پوسٹ پی ایڈی کہنا چاہیے بلکہ ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی اس نے بلکل صحیح ہے اب اسے وہاں بھی نوکری مل سکتی تھی لیکن اسے پتا تھا کہ میرے اببہ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ باہر رہا جائے کیونکہ میں خود چھوڑ کے آ گیا تھا بلکل سیئیونٹی ون میں سارا پاسپورٹ ہوگا رہا ان کا چھوڑ کے میں پاکستان آ گیا تھا حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس وہی توکل اللہ اور کنات جو ہے وہی اسی کا تہاں سے صحیح ہے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ رزق بھی دیا اس سے زیادہ عزت اور شورت بھی دی جو مجھے وہاں نہیں مل لی تھی خیر وہ اپنا آج کل وہ لمز میں پروفیسر ہے اچھا ماشاء اللہ سر موسیقی